ہمارے ٹور کا چوتھا دن ہے آج ہمارے ٹور کا چوتھا دن ہے آج ہم تاو برٹ سے جاگران کی طرف فیبل کر رہے ہیں صبح ہم لوگ ساتھ بجے نکلے ہیں تاو برٹ سے اور تقریبا یہ ہم امیجن کریں گے کے شام تک چار بچے تک ہم لوگ پہنچ جائیں اپنی منزل پر رستے میں سوڑی سی بارش بھی ہو رہی ہے اور سفر چونکہ ون گو میں ہے تو بڑا سا تکاہ دینے والا ہے لیکن رستے میں ہم لوگ چیرے میں رکھیں گے لنچ کرنے کے لیے تو وہاں پر ہوتی ہے ملاقات آپ ہم پہنچ گئے اب یہ دیلن بیلی جو بیک سائٹ میں نظر رہی ہے انڈیا ہے انڈیا ناکوپاٹ کشمیر اور اس سائٹ میں آنے بات کرنے ہیں جو بڑا بھی کرنی ہے ابھی ہم یہاں پر لنچ کریں گے واپسی کا سفر ہے آپ دیکھیں چہرے اکرے میں لوگوں کے ٹینشن سٹیس پریشانی جو لگ رہی ہے سفر میں ایسے ہوں ہمارا ہمارا سفر ٹھیک ہے آپ تک ٹو پار آگے ہم یہاں سے پھر جائیں گے آج پھٹن کل ٹھیک 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 بار بی کیو جو بھی دینا چاہیے وہ دے لیں ابھی ذرا بی آئی پی قسم کی بوکنگ کروا رہے ہیں کامران صاحب وہ نکلتے ہیں تو پھر ہم لوگ سٹل ہو جائیں ٹھیک ہے جی یہ حدی جا گران ریزورٹ اس کا رات کا ویو ویری بیوٹیفل پلیس پیسفل کوائٹ اور صبح والا پھر آپ کو انشاءاللہ ہم مارننگ میں دکھاتے ہیں موسیقی 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 میں پہنچ جائیں گے اس کو چھوڑ گے فراغ حاصل کر کے ہم نے مانچاللہ بڑا جوائی کیا آپ لوگوں نے دیکھا مماری یہ سی میں اپنی میک ہوں تو کہا تو میرا ایک بڑا دن تھا کہ میں نا شارطہ تک یا ہوں تو اس سے آگے جاؤں رو میں گیا ہوں ٹھیک یا نا میں اڑھنکیل کا تھا میں نے ماؤں پہ گئی میں نے کہا یا پنا نہیں پھر موقع ملے یا نا مجھے پھر یہ تھا کہ وہ کانوں میں بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ واقعی اگر ابھی دفعہ میں ہوں تو نہیں چڑھ سکتے کہ میں اتنی ہائیکنگ ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ میرا نہیں کھلی کھلی دفعہ میں چڑھ سکتا تو اس کی لیے کہ یہ اچھا ہوگا کہ میں اس لیے پھر داؤ گٹ کا سنا ہوا تھا وہ بھی میں ہوں ہوں تو اللہ 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 میں باکسان سے کافی سارے انگیو گارلر ہیں انڈیئر کے ساتھ یہ خیران 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 کے اندر بچوں کے ساتھ نیچے جانا اور ان سے باتیں کرنا جو لوکل بچے تھے ان کے ہاتھ بیٹھنا ان کے ایک ہرسے دودھ آیا اور میں دودھ تسٹ کو بہت اچھا تھا کھیل میں کھیل میں جب بچیاں بہت مہن تھیں بچیاں خود کپڑے رکھیں نیچے جا کر پھر وہیں ستاتھیں پھر اوپر لے کے آتی ہیں پھر نیچے پانی بھر کے آتی ہیں کیونکہ پانی بھر کر پھر اوپر لے کے آتی ہیں اور ہر روز یہ سسلا چلتا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ نیچے سے بھر کے اوپر لے کے آنا ہوتا ہے یہ یہ میری سب سے اچھی میں ہو رہی تھی میرا زندگی کا جو ہے پاکستان کے اندر یہ پہلا ٹک تھا کشنی کی طرف کشنی کی طرف کشنی کی طرف سب سے پہلے میں نے زندگی میں ایک ساتھ اتنی گلوں کی دیکھیں جتنی اس دفعہ دیکھتی ہے اور خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے فرسٹ وزٹ پہ جو ہے ہسٹوریکل مسجد جو ہے وہ نصیب لی جو ابو بکر کے نام سے اور وہ محمد بن قاسم کے ساتھ ایک کافلا ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ وہ آفیس چلے گئے کہ وہ کافرا جو یہاں تک آیا تھا تبلیغ کرتے ہیں وہوں نے یہ مسجد بنائی تک کریبا کوئی ساڑھے تین سو سال پرانی ہے اور کشمیر کے آخری کونے کے ایک آخری کاؤں یہ آخری مسجد میں بھی ہمیں نماز بسید ہوئی اور مجھے جو چیز نے یہاں پیپسٹ کیا وہ یہ تھی کہ مطلب لوگ جو ہے پورے پاکستان سے یہاں پڑے لکھی لوگ آتے ہیں بینسٹ لوگ آتے ہیں کیونکہ بیڈل کلاس اور بیڈل کلاس کا بندہ تو افورڈن نہیں کر سکتا تھے ٹرپ جو ہے وہ ایکسپنسیو ہے کیونکہ رہائش اور کھانا پیڑا مانگی نے ایک ہوتا ہے کہ اتنی پیاری سرزمین یہ بانیاں یہ بہاڑ یہ گھنڈری اور لوگ بھی پڑے لکھی ماشاء اللہ سے وہ پتہ جو چیز کھا رہے تھے بس وہ حالکہ ڈس بین بھی لگی ہوئی ہیں بہت اچھا سسکن ہے وہ ایک پانی کی کوٹرز پھینک رہے ہیں چپرز کھا رہے ہیں وہیں پھینک رہے ہیں گوبلز کھا رہے ہیں وہیں پھینک رہے ہیں وہ تو نی گندگی پھیلائی گی کیونکہ بہت زیادہ اپسے بہت زیادہ ہوں اس چیز کو دیکھ کر لیپ کیے پہ بھی گئے ہوں تو دہ لگا تھا کہ دو چاروں کی طرح چہارے پہ پہ ہم اتنی اچھا ہی پہ جا رہے ہیں بہتا ہے بہتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر اوپر گئے بڑا بہتا ہے اس کے بعد ہمیں تاو بٹ میں جو رات ہوتا ہے اچھی ہوتا ہے ہاس ہی خوشی ہے باقی کہیں پہ بھی اتنا رات ہوتا نہیں ہے یہ جادہ کھانا اچھا ہے جیкие ٹھا ہے شاہد بھائی نے باروئی کی پہا ہے سرائے بھائی کا بحکی چوٹ وہ ہمیں یہ بیان پہا ہے آپ نے دینارے کی پیراس کیا ہے پہایاں چلی ٹھا گے میں ہمیں یہاں ہے چھتی پہنچی دفاع ٹھا ہی لیکن جو منہے تھانٹ کرتی ہیں وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ جب سے تیز سے کمیشلائزیشن ہو رہی ہے اور یہ عبادیاں باڑھ رہی ہیں وہ نیچنک کا اپسان ہے وہ آپ کو بڑا پھوننے سے بچھے تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں آنے کا جتنی جنڈی کر سکتے اتنا ہے اس کے بعد ہی آپ پھب سورٹی بٹی جائے آج سے پانچ سال پہلے آج سے دس سال پہلے جو حالات تھے وہ اب چینج ہو گئے ہیں تو ایتو وہ کوشش کریں دوسرا یہاں پر جو اپورٹن چیز ہے جب سے ہم نکلیں گھر سے اور یہاں تک کے سفر اور ایسی کوئی خاص جگہ نہیں جہاں پہ ہم نے کم انجوائی کیا ہے الحمدللہ ہم نے سب کچھ انجوائی کیا ہے اور میں ایک چیز جو نوٹ کی یہاں پہ میں دو مسجد میں گیا ہوں تو یہاں پہ مطلب ایک الگی فیلنگ ہے اور یہ تو جگہ ہی ہے ہر جگہ پیس این پیس بات مسجد میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو مطلب وہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتے ہیں جو کہ آج سے پہلے میں نے کہیں بھی اور کبھی بھی فیل نہیں کیا اور اس کے علاوہ در ایر جرنی بیچ میں بیچ میں تیمیس انجوائی ہو گئی تھی جو کہ اب الحمدللہ کے لئے ہو چکی ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ آنے کا تو آپ میرا خیال ہے کس جگہ کو سب سے بیسٹ ڈیٹ کریں گے خان صاحب نے اپنی عربی زبان کے جوہر بھی دکھائے اور ان کا سعودی عرب کا ایکسپریئنس جائے ہمارے کافی کام آیا تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک زبادست چیز دیکھی جو کہ بنکر بناوا ہے تو وہ بنکر جوہاں پہلے لیکن ابھی بھی موجود ہیں تو وہ ہم آپ کو دکھا کریں ہمارے ہمارے اگر اتھوں کو بڑی ڈینجرس چکا ہے ہاتھ ہے ہمارے 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 یہاں سے جو ہے اکسیجن پاس ہوتی ہے یہ جو ہے یہاں سے اور یہاں سے اکسیجن پاس ہوتی ہے اگر پانی آئے بارشے مگر آئے گی یہاں سے پانی آئے گا اور اس کا پرپس کیا ہے دی اس کا پرپس یہ ہے کہ اگر ایل او سی پہ کوئی بھی گڑڑ ہوتی ہے کہ فوری طور پہ ان کو یہاں شرط کیا جاتا ہے یہاں شرط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محفوظ رہے ٹھیک ہے اور یہ جو اکسیجن کے لگا ہے وہاں سے لگا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی ٹورس بارہ ہیں کبھی بند رہے ہیں کبھی بیس ہیں تو کسی کو پروblem نہ ہو ٹھیک ہے تو لوگ جو آتے ہیں لیکن یہ اس ٹیپ میرے خیال سے تھا جب یہاں پر کنسٹکشن ہوئی تھی نائنٹی 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 بات ہے اس وقت سے یہ ہے جو انا نا سیفٹی پروٹوپول کے طور پر ایسا ہے آج بھی use ہوتی ہے ہم پیکنگ کر رہے ہیں نکلنے کے لیے آخری ہم آپ کو اپنا روم دکھا دیں چیک کروائیں تھوڑا سمیسی ہے لیکن یہاں ہم نے رات کو گوکنگ نہیں کی بلکل بھی تو یہ تھے ہمارے رہائشی مکامات کٹن جاگران ویری گوڈ پلیسو سٹے اور زبادہ سپیل بئی ہوتی ہے ہے ہی جد ہوتی ہے ہی یک裹ی ہوتی ہے ہی نائنٹ حید gyarہ ہی دوار ابھی جو آپ نے مقام دیکھا یہ ایک انڈل شاہی وارٹر فال کہلاتا ہے بڑی خوبصور جگہ ہے اور یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ایک ٹرائجیک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور اس بریج پہ کافچارے سٹوڈنٹ سے جو پوت ہو گئے تھے بریج ٹوٹنے گئے گئے سے تو یہ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کس چیز پر کتنا بہتا ہے پھر واپسی بھی ہمیں بارش بھی بلی لیکن ہم نے تھوڑی در کے لیے مری سٹیک کیا اور اس کے بعد ہم اسلامباد میں اپنا فیورٹ اسٹورانٹ جو ہے وہاں پہنچے ہم نے کہا جی ذرا اب دیسی کھانا بھی کھایا جائے اتنے دنوں سے اب خوراک وہی کھا کھا کے ہم نے اپنے دوستوں کا بہت برا حال کیا تھا تو تھوڑی اچھی انٹرٹینمنٹ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو وہ ہم نے یہاں سے کی اور یہ ہمارے ٹور کا پھر اختتام ہو گیا جی شاید صاحب اور سچل بھائی اور ہاں محمد اور آسف بھائی یہ سارے سارے انہوں نے کراچی جانا تھا تو یہاں سے پھر یہ کراچی کے رشفت ہو گئے اور پھر ہم لوگ واپس اور یہاں سے ہم نے اچھی آدھیں اپنے ساتھ سمیٹی اور بلا شبہ جو پاکستان ہے وہ دنیا کا خوبصورت کرین ملک ہے اور یہاں پر ہمیں جو ہے ایز محذب قوم کم از کم اپنا یہ جو نیچرل ریسورس ہے اس کو پریزیر رکھنا ساہی ہے اس کی خوبصورتی کو پریزیر رکھنا ساہی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی ہم یہاں پر جائیں سپورٹس کریں کہ ہم اس علاقے کو ساف کریں پڑھے لکھی قومیں جو ہیں وہ اپنے علاقوں کو ساف رکھتی ہیں تاکہ جو باقی آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس خوبصورتی سے لدفند ہو سکتیں ہماری آگے آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ سب لوگ اس طرح کی ٹورٹ کو انجوائے کریں گے اور ہم نے تو بہر بہت انجوائے کیا آپ کے لئے اب چند خوبصورت ویڈیوز جو کہ ہماری یادیں پتازہ کرتی ہیں ہماری آرکھ نے ادخوا تو آپ کے لئے موسیقی 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 موسیقی